پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن جس جس ڈیزیگنیشن پر رہے اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں پھر ہم تفصیلا پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن پر ایم ڈی صاحب سے گفتگو کریں گے منڈی بہاودین میاوالی سرگودہ کے ڈی سیو بھی رہی ہیں اور پیف کو ایک سال پہلے جوائن کیا یعنی دیسیمبر 2015 میں پیف کو جوائن کیا مزید بھی اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اور ان کی ایڈوکیشن کے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے گورمنٹ کالج لاہور سے اکنومکس میں ماسٹر کیا اس کے علاوہ ڈی سیو کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا اور اس ٹائم موجودہ یعنی ناوار ڈیز پیف کو جوائن کیا ہے اور مختلف جمہداریاں سر انجام دے رہے ہیں چلتے ہیں تارک محمود صاحب کی طرف السلام علیکم والیکم السلام آج کی پروگرم میں موسٹ ویلکم خوش آمدے تینکیو گفتگو کے سلسلے کا حواظ کرتے ہیں تارک محمود صاحب ایز ایم ڈی آر جمہداریاں سر انجام دے رہے ہیں پیف کی کیسا فیل ہوتا ہے الحمدللہ بسیکلی ہم پبلک سرونٹ ہیں اور یہ سوشل سیکٹر میں ایجوگیشن میں ایک بہت اہم سروس بلیوری ممکن ہے جو پنجاب ایڈکیشن فارمڈیشن کے پلیٹ فارم سے میں اور میرے سارے کولیگ جو ہیں پبلک کو ایجوگیشن کے حوالے سے خاص طور پر پبلک کا وہ سیگمنٹ جو محروم اور جن کو ورسائل کی کمی کا سامنا ہے ہمارا ٹارگٹ وہ سیگمنٹ آف تا پپولیشن ہے جن کو ہم اپنے تائیں آسل طریقے سے لک آفٹر کر رہے ہیں ٹھیک ہے پیف کو بھی جوائن کیا ہوا ہے تقریباً ایک سال ہو گیا ایز ای ڈی سیو بھی کام کرتے رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں تھوڑا سا میں پرسنل کرسن کرنا چاہوں گی پھر ہم پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پر بھی بات کریں کہ ایز ای ڈی سیو کام کرنا اچھا تھا ایزی تھا یہ یہ بہتر ہے بنیادی طور پر میری بہن ہم سرکاری ملازم ہیں ٹھیک ہے ہمارا نومن کریچر پوسٹ کا ہو سکتا ہے کوئی بھی ڈی سیو ہو کبھی اڈیشنل سیکٹی ہو کبھی ٹپٹی سیکٹی ہو کبھی ایم ڈی ہو بنیادی طور پر تو وہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں ہمیں پبلک کو رسپانڈ کرنا چاہیے اور جو بھی اسائنمنٹ جو بھی ٹاسک حکومت ہمیں تکویز کرے اس ڈیسک پر جو ہماری پریسکرائیب جاب دسکرپشن ہے جہاں جو ڈیوٹی ٹو بھی پرفارمڈ ہے ہم اپ ٹو دی لیول آف پبلک ڈیلیور کریں اس میں کوئی فرن نہیں پڑتا کہ آپ کو ڈی سیو لگا دیا جائے آپ کو کمیشنر لگا دیا جائے آپ نے پبلک سرویس ڈیلیوری کرنی ہے سہی سو ویرے ویو آر دو دی پیسٹ اور انشور دی میکسیمم سیٹسفیکشن آف دی پبلک بکاس مائی بوس اس پبلک اوہ آپ کی بوس پبلک ہے بلکل ٹھیک پیپ کی طرف آتے ہیں تارک سب پیپ فروغ تعلیم کیلئے کیا کردار ادا کر رہی ہے بہت شکریہ نائنٹین نائنٹی ون نائنٹی ٹو میں جب پنجاب ڈیوٹیشن فانڈیشن کی بنیاد رکھی گئی مقصد کیا تھا بنیادی طور پر ہمارا ٹارگٹ ہے کوئی بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے سکول سے باہر نہ رہ جائے ٹھیک ہے اب وسائل کی کمی یا وسائل کا محرومی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اب بچے آؤٹ آف سکول رہتے ہیں آؤٹ آف سکول بچے کا ایشو دو مین جو پیف کام جن کو پیف کام کر رہے ہیں دو ہیں ایک بچہ اس لیے باہر آفورڈیبیلٹی کی وجہ سے کہ والدین آفورڈ نہیں کر سکتے جو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر ہیں وہ دے کانٹ آفورڈ سیکنڈ ہے میرا قل تو کرتا ہے بچی یا بچے کو پڑھاؤں لیکن میری ایکسیس بھی نہ ہے سکول قریب نہ ہے پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن نے آفورڈیبیلٹی کو اور ایکسیس کو دو لوگوں کو ٹارگٹ کیا آفورڈیبیلٹی اس طرح سے کہ ہمارا کردار والدین والا ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو کسی بھی لو کاؤس پرائیوٹ سکول میں لائیں ہم آپ کے بچے کی فی ہم دیں گے صحیح ہم آپ سے آپ کے بچے سے سکول کا اونر جو ہے وہ فیس نہیں مانگے گا وہ فیس مانگے آپ ہمارا ایڈوکیشن فانڈیشن کا ووچر دے دیں ہم وہ ووچر جس لائک چیک ریڈیمشن دے دیں گے ٹھیک ہے دوسری صورت میں کتابیں ہن دیں گے ٹھیک ہے آپ مہربانی کر کے آپ مہربانی کر کے بچے کو سکول میں لائیں ہم جب انڈرول کر لیتے ہیں آوٹو سکول چلڈن جب بچے جو سکول نہیں آیا تھا داخل ہو گیا ہے جی اب ہماری کنسن شروع جاتی ہے ریٹینشن ٹھیک ہے اس بچے کو ہم ریٹین کریں ٹھیک ہے اب چھے مینے سال بعد اس کی پروانہ کی جائے اس کو ایسا محول دیا جائے کس کے تعاون سے جو ہمارا پارٹنر ہے ٹھیک ہے پبلی پرائیوٹ پارٹنرشیر میں ہم کام کرتے ہیں صحیح اور ایز این انیبلر ایز این انیبلر ایز ای سروس پروائیڈر ہم ایسا محول دیں گے جس سے پرائیوٹ سکول کا مالک ہمارے تعاون سے اس بچے کو ایسا کنڈیوسیو انوائرمنٹ دے کہ وہ بچہ پانچ سال چھ سال اگر پرائیوٹ پرائیوٹ سکول کا بچہ ہے تو الحمدلہ وہ یہ ٹھیکنگ ہے اور یہ بڑی کمپنی ہینسل ابھی گفتگو چلے گی ظاہر ہے اس ریٹینشن کے لیے کافی ملٹی ڈیمنسل اکٹیوٹیز ہمیں کرنے پڑتی ہیں بلکل کرنے پڑتی ہیں اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں کہ تاریخ محمود صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پیف جو ہے وہ فیس بھی بچے کی خود پے کرتی ہے ان کا جو بکس ہیں وہ بھی پے کرتی ہے تو فیس کی جہاں پر بات آپ نے کی تو یہاں سے ایک سب سے بڑا بینفیٹ مجھے جو ذاتی طور پر فیل ہوا وہ یہ ہے کہ بچے میں احساس کم تلی نہیں آتی بچے میں سلف کانفیڈنس آتا ہے کہ میں کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہوں میں خدا کے واسطے نہیں پڑھ رہا میری فیس دی جاتی بجٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ پیف کا کتنا بجٹ ہے دراصل بجٹ جب ہمارا جو بنتا ہے وہ بنتا ہے ٹارگٹ کے حساب سے فرض کریں کہ کسی سال میں ٹارگٹ بچوں کے رکھا گیا کہ جی اتنے بچوں کو انڈول کر کے فینانشل اسیسنس دینی ہے ٹھیک ہے جو ٹارگٹ ہے اس کو پھر جو بورٹ آف ڈائریکٹر نے مختلف لیولز کی فری مقرر کا رکھی ہے جو ہم بچوں کے بہاگ پر سکول اونرز کو دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم اسے فینانشل اسیسنس کہہ لیں جی لیکن سکول اونرز کے لیے دیت اس ٹیجڈ ایز فی آف اکیڈ ٹھیک ہے اب پرائمری کے لیے ہم دے رہے ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کچھی سے لے کر پانچویں تک ساڑھے پانچ سو روپیہ فیز جی فیز کی مد میں کہہ لیں فینانشل اسیسنس کہہ لیں ہمارا بچہ اگر کسی پنجاب ایڈگیشن فاؤنڈیشن کے افیلیٹیڈ سکول میں جائے گا ہم کچھی سے لے کر پانچویں تک اس بچے کی ہر سال ہر مہینے پانچ سو پچاس روپیہ دیں گے پرائمری لیبل تک ٹھیک ہے اگر وہ الیمنٹری لیبل ہے جس کو ہم چھٹی ساتویں اور آٹھویں کہہ لیں میڈل تک وہاں ہم چھے سو روپیہ دیں گے اس بچے کا ٹھیک ہے اگر وہ بچہ نائنٹھ اور ٹینتھ میں جاتا ہے اور آرٹس کے ساتھ جاتا ہے تو نو سو روپیہ ٹھیک ہے سائنس کے ساتھ جاتا ہے تو یارہ سو روپیہ ٹھیک ہے ان سچ اوو یہ ہائر سکینٹی آرٹس کے ساتھ تیرہ سو سائنس کے ساتھ پندرہ سو ٹھیک ہے مقصد کیا ہے مختلف لیبل پر فیض پڑھانے کا پرائمری لیبل پر ٹیچر میٹرک اور انٹری بھی پڑھا لیتا ہے ٹھیک ہے پرائمری لیبل پر ہمارے زیادہ تب ٹیچر پہ میٹرک اور انٹری بھی ہوتے ہیں پرائمری لیبل پر ٹھیک ہے اور آسن تنکے سے اگر بچے کو اون کر لیں آسنی شو میری بہن وہ ہے اونرشپ کا ٹھیک ہے چاہے وہ پرائمری لیبل ہو چاہے وہ انٹری لیبل ہو چاہے وہ انٹری لیبل ہو اونرشپ کہ سکول اونر پیف کا مینجر جو بھی ڈیل کرنا لکو اور پیرنٹس اور ٹیچر جو میجر سٹیکولڈر ہیں یہ سارے کے سارے اون کر لیں کس کو دیٹس بکی فگر اس دا انوسنٹ کیڈ ٹھیک ہے کمپیہنسیو اونرشپ دیں اس کو ٹھیک ہے والدین بچے کو اس کو دے دیں گے صحیح پیف اس بچے کی بقائدگی سے فنانشل سسٹنس سپورٹ کرے گا وہ فرام کرے گا پارٹنر کو صحیح پارٹنر بقائدگی کے ساتھ پائزے طریقے سے ٹیچرز کا حق ادا کرے گا ٹھیک ہے صحیح ٹیچر کا حق ادا ہوئے گا تو وہ بھی پھر آگے ریسپروکیٹ کرے گا یہ نہیں ہوئے گا کہ پیف بچوں کی فنانشل سسٹنس کی مد میں پیسے نہ دے اچھے تاریخ میں موسیٰ پیف کیا جو بجٹ ہے اس حوالے سے تو آپ نے بتایا یہ بتائیے کہ یئر لیس سالانہ جو بجٹ آپ لوگوں کا مختص ہوتا ہے اس کا اب تک کتنا آپ لوگ یوز کر چکے پچھرے سال جو فنانشل ایئر ٹونٹی سکسٹین ٹونٹی سیمنٹین تھا ٹھیک ہے ہمارا ایلوکیٹڈ بجٹ بارہ بلین تھا ٹویل بلین صحیح سالانہ سالانہ ٹھیک ہے کیپنگ ان ویو دی ایکٹیوٹیز آف پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن ہم نے پھر ایڈیشنل ڈیمانڈ کی ٹھیک ہے اور ایڈیشنل ڈیمانڈ کے طور پر حکومت پنجاب نے ہمیں تین ارب مزید دیئے ٹھیک ہے یوں آپ کہہ سکتے ہیں ہم کہ مالیاتی سال سولہ سترہ میں ہم ہم نے پندرہ ارب روپے گورنمنٹ سے لے کے پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے فورم سے ٹھیک ہے اپنے بچوں کو جو پنجاب ایڈیشن فانڈیشن کے سکولوں میں ہیں ہم ان کو لک آفٹر کرنے پر خرچ کی ہیں ٹھیک ہے یہاں میں ایک بات ایڈ کر دوں جی کہ ہمارے سرکاری اداروں میں اخراجات دو طرح کے ہوتے ہیں جی ایک ڈیویلمنٹ سائٹ پہ کہہ لیں ایک ڈان ڈیویلمنٹ اصل میں یہاں ڈیویلمنٹ اکٹیوٹی کیا ہے پرموشنل اکٹیوٹی کہہ لیں ان کو بکس دینے کے لیے ان کے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے ان کے بچوں کے جو فسیلٹیٹر کے طور پر ان کی جو فیسے ہیں وغیرہ برورد دینے کے لیے تو ہمارا جو ایڈوکیشنل اور ٹاسک اورینٹیڈ ایکسپینڈیشن ہے الحمدللہ دیٹ مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ ٹھیک ہے ایڈنسٹیٹیو کاؤس جو ہے کسی بھی پیرمیٹر پہ ٹین پرسنٹ تک بہتر سمجھی جاتی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی جو ایڈنسٹیٹیو کاؤسٹ ہے that is less than 5% صحیح یعنی ہماری یہ کوشش ہے کہ جو آمانت جس مقصد کے لیے ملی ہے وہ وہی لگائی جائے اس کا میکسیمم وہی جائے بلکل ٹھیک یہ نہیں ہو کہ خدا نہ خاصتہ وہ پارٹنر سکولوں کی طرف سے بات کہنا چاہوں گی تاریخ محمود صاحب کی طرف سے پارٹنر سکولوں کو کیا کیا فیسیلیٹیز کیا کیا سہولیات فرام کی جاتی ہیں بنیادی طور پر جب کوئی بھی لو کاؤس پرائیوٹ سکول افیلیٹ ہوتا ہے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کہتا ہے تو دو چیزیں ہیں جو ہمارا ایک نمہ ون اس بچے کی جو فی کی مد میں تارنرسل اسسٹنس ہے وہ پیف کی ذمہ داریہ ادا کرنا یوں سمجھیں کہ یہاں پر سٹیٹ نے یا گورنمنٹ نے اپنا والدین والا رول بچے کا لے لیا کہ آپ سکول بھیجیں آپ سکول بھیجیں بچہ فیس نہیں دے گا فی ہم دیں گے آپ ہمیں ڈیٹیل بھیجیں بڑا کمپری ہنسیب سسٹم ہے سٹوڈن انفرمیشن سسٹم وہاں بچے کی تصویر سمیت ہر چیز ڈیٹا موجود ہے ہم ہر ماں وہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے ہر ماں اپ ڈیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بچہ کسی وجہ سے ڈرپ اوٹ ہو جاتا ہے تو وہ وہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا اوکی اور اگر کوئی بچہ نئے بچے جس طرح نئے ایڈمیشن ہوتے ہیں سال میں دو دفعہ نئے ایڈمیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اپرل نئے میں اور ایک آٹم جسے ہم گرمی چھوٹی کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں ٹائم پہ ایکسس دی جاتی ہے پارٹنر کو کہ وہ بچے ایڈ بھی کریں ہم جب بچہ ایڈ ہو جاتا ہے ویریفائی کرتے ہیں پھر پکاس ٹھیک ہے پبلک منی ٹھیک ہے اگر ادھر ہم نے بچے کی کیر کرنی ہے تو ادھر پبلک منی کی جو سیکسٹی اور ویلیو اس کو بھی انشور کرنے ٹھیک ہے خدا نہ خاصتہ کسی ایسے مد میں پیسہ خرچ نہ ہو جائے کل کلان کو کسی بھی مانیٹرنگ کے دوران اکاؤنٹیبلٹی کے دوران آرڈٹ کے دوران اگلی اٹھے کہ جی یہاں یہ ایسا نہیں تھا جہاں یہ خرچ کیا گیا ہے تو وہ ایک طرف ہم نے بچے کو بطور فسیلیٹیٹر کے نوک آفٹر کرنا ہے ایڈ این انیبلر کے طور پر پرائیوٹ سیٹر کو انیبل کرنا ہے تو وہ بچوں کو کیئر کریں دوسری طرف ٹرانسپیرنسی اور ویلیو کو انشور کرنا ہے کہ جس مد کے لیے پیسہ ہے وہ خرچ ہو تو سچا وی ہم بکس بھی دیتے ہیں پھر تیسرا جو بہت بڑی ایک ہماری اکٹیوٹی ہے کہ ہم نے ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہے اور ہیڈ ٹیچرز کو بھی ہیڈ ٹیچرز کے لیے اس لیے کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو مینے دا سکول اور ٹیچرز ذرا تھوڑا سب میں یہاں پہ کلیارٹی چاہوں گی قطع کلامی کی نمازہ چاہتی ہیں تارک محمود صاحب یہ بتائیے گا جو آپ لوگوں کے ٹیچرز ہوتے ہیں پیف کے یعنی پنجاب ایڈیکشن فاؤنڈیشن کے پارٹنر سکولوں کو جن کو آپ لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں ان کی جو بھرتی ہوتی ہے وہ آپ لوگ کرتے ہیں نہیں وہ کیا سلسلہ میں ایک لفظ میں بتا دیتا ہوں کہ پیف ڈس نوٹ انٹروین ان دا اپریشنل منیمنٹ آف تا سکول یہ استحقاق ہے یہ پریولیج ہے سکول اونر کا ٹھیک ہے ہمارا رول صرف وہ یاد میں نے شروع میں کہہ دیا ماں باپ والا ہے ٹھیک ہے ماں باپ جب بچے کو سکول میں داخل کراتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا کہ وہ ٹیچر کا انٹریو کریں فار پوائنمنٹ یا ان کو انٹرو کریں وہ ماں باپ ٹیچر کی پی آپ لوگ دیتے ہیں نہیں نہیں سکول والے دے گا سکول والا ہم صرف میں مثال دے رہو نا کہ پانچ سو بچے اس کے پاس پانچ سو بچے کی ہم نے فی دینی ہے مختلف لیولز کی فی جس طرح میں نے ڈیٹیل بتائی ہے پانچ سو پچاس روپیہ پر ایمی کے لیے چھے سو روپیہ ایلیمنٹری کے لیے نو سو سے گیارہ سو سائنس اور آرٹس کے ساتھ ٹھیک ہے ہم نے پر بچہ ان کو فنڈ ٹرانسفر کر دینی ہے اب اپنے تمام تر اپریشنل جو ایکٹیوٹیز ہیں سکول والا نے مینج کرنی ہے ٹیچرز کی سیلری بچوں کو پینے کے پانی ساتھ سترہ پانی کے ارینجمنٹ ٹوائلٹ جساری مینجمنٹ ٹھیک ہے سکول والا نے اپنی اس فیننسل اسسٹنس میں کرنی جو ہم نے دی اس کو پیف کی طرف سے پروگرامز بھی متعارف کرائے گئے ہیں مختصص الفاظ میں پروگرامز کے بارے میں بتائیے ہمارے چار پروگرام ہیں سب سے پہلا جو ہمارا فلیکشیٹ پروگرام ہے that is called فاؤنڈیشن اسسٹرڈ سکول پروگرام کمپریہنسل طریقے سے ہم سکول اون کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پورا سکول ہمارا سارے بچے ہمارے ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ کس طرح میار کیا ہے پورا ایک کریٹیرین اور ایک ایس او پی جو ہیں بقاعدہ ایڈویٹرائز کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے and نو ڈیوییشن نو ڈیوییشن فروم دہ پریسکرائیڈ ایڈویٹرائز کریٹیرین ٹھیک ہے نو ڈیوییشن ٹھیک ہے اب اس کے میار کے اوپر پھر جب وہ آئے گا سکول اپنے آپ کو خواہش کا اظہار کرے گا جب مجھے افیلیٹ کیا جائے بیلکو خدا نہ ہاستہ پیسہ جو ہے پبلک کا یہ ڈرین میں لے جائے ٹھیک ہے ہم ان کا ایک پری کوالیفائیڈ کہہ لیں پری میری کوالیٹی شورس تیس کرتے ہیں ٹھیک ہے ان میں بچوں کا جج کرتے ہیں کہاں ہیں اس کا ہمارا ایک پاسنگ پرسنٹیج ہے ٹھیک ہے اور وہ اتنے پرسنگ نمبر لے گا ہم تو پھر اغلا مرلا آپ کہیں گے جی اغلا مرلا کیا ہوتا ہے اغلا مرلا پھر فیزیکل انفرسکچر ٹھیک ہے کمرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائلٹ پانی کے پوائنٹ اس طرح انوائرمنٹ سارا ٹھیک ہے ظاہر ہے یہ لو کاؤس پرائیوٹ سکول ہے ہم میں یہ کبھی بھی نہیں آپ کو کہوں گا کہ وہاں آپ کو آئیڈیل کنڈیشن ملیں گے ہم ظاہر ہے لو کاؤس پرائیوٹ سکول ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات تاہ ہے یہ بھی نہیں ہوگا کہ خدا نہ خاصتہ بچوں کو گھٹن کا احساس ہو دارک روم ہو ایسا نہیں ہمارے اپنے پارٹر سے گزارش ہوتی ہے کہ کمرے ایسے ہوں جن میں روشنی کا اور ہوا کا عمل دخل ہو ٹھیک ہے لیٹیلیشن کا رینجمنٹ کریں ٹھیک ہے واتر پوائنٹ بیتر رکھیں رشوہ ہماری پوری ایس او پیز بنی ہوئے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر ستر بچے ہیں تو ایک واتروم اگر بچے ساتھ ستر ہیں تو ایک واتر پوائنٹ یہ سچا ہوئے تو یہ ساری چیزیں ہم ایس ایس میں میٹر کرتے ہیں نیو سکول پروگرام اور ایک اور پروگرام جس کے تحت جہاں سکول نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم جی آئی ایس میپنگ سے بھی بندھت لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی قریب قریب سکول نہیں ہیں چار چار کلومیٹر تین کلومیٹر جگہ ایڈیفائی کر کے سپیسیفیکلی پھر سائیڈویویویویوکیشن کر کے سائیڈ ویریفائی کر کے کئی دفعہ جی آئی اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اُس کو پھر کیا کرتے ہیں سائیڈ ویریفائی کر کے سائیٹ ایریوٹائز کرتے ہیں ایکزیکٹ سائیڈ ایریوٹائز کرتے ہیں کہ یہاں آئیے یہاں آئیے اگر آپ کی بیلڈنگ ہے تو ویلکم آدھر وائز رینٹ پہ آ رہیں ٹھیک ہے تو وہ وہاں آکے اور اس کو بھی زیادہ ایک موٹیو ہے وہ آگے وہاں سکول اسٹیبلش کرتا ہے ہم بچے اونگار لیتے ہیں تیسرا ہے ہمارا جو پہچان ہے پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن کی ایڈکیشن ووچر سکیم اس کے تحت کیا کرتے ہیں بچوں کو ووچر جائری کرتے ہیں فلوسفی یہ تھی کہ بچہ باہر نہ رہے سکول سے بچہ اپنے قریب قریب جو ہمارے ایڈکیشن ووچر سکول پروگرام ہیں بچہ وہاں جائے جا کے اپنے نام ماں باپ انرول کرائیں جسٹ سکول کا پارٹنر ہمیں کہہ جی یہ بچہ کہتا ہے کہ میں ووچر پر پڑھنا چاہتا ہوں ہم میریفائی کریں گے بچہ آگیا ہے وہاں موجود ہے ہم اس بچے کے ماں باپ کو ووچر جاری کر دیں گے کہ جب وہ سال میں سال کا ووچر ہوگا چار کوپن ہوگے ہم ہر تین ماں بعد وہ کوپن ان کو دے دے گا وہ پروسس کر کے منتری بیسنس پہ ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں اپنی جو بچے کا ووچر جو ہے وہ ریفرنس دے کے بھیجے گا ہم منتری بیسنس پہ اس کو جو فری ایرمیٹ کا دیں گے یہ جو تمام آپ لوگوں کے سکول ہیں اور ایک چوتھا جو ہی گورنمنٹ نے دیا ہے بنیادی طور پر پنجاب ایڈکیشن فانڈیشن لو کاسٹ پرائیوٹ سکول وینیز کرتی تھی چوتھا جو گورنمنٹ نے دیا ہمیں اس ٹاسک سرکاری سکول ہمیں پانچ زار دے دی ہیں لو پرفارمنگ گورنمنٹ پرائیوٹ سکول کہ یہ نہیں چلے باز وجوہات کی پناہ پڑا آپ ہم سے لے لیں سکول ایڈکیشن دیپارمنٹ نے اور پنجاب ایڈکیشن فانڈیشن نے ایک ایم ایو پر دست کی ہے ہم نے وہ سکول اپنے پبلک پرائیوٹ پارنشپ کے موڈ میں پوٹنشل سی ایس اوز کو انجی اوز کو پوٹنشل پارنرز کو دیئے ٹھیک ہے الحمدللہ میار یہ تھا جو دینے کا ان کو دو پرفارمنگ سکول اس وقت کہا گیا کہ ان کا پنجاب ایڈکیشن کا پانچوی کا رزلٹ زیرو آیا تھا دوزار پندرہ میں ٹھیک ہے دوزار پندرہ میں تو چیم عیسی صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ سکول آؤٹسورس کرتے ہیں اب زیرو زلٹوں نے برداشت کریں گے بلکل بلکل کہ ایک بچہ چھ سال تک پڑے اور چھ سال گزارے کچھی سے لے کر پانچوی تک اور چھ سال بعد وہ بچہ گھر جائے اور اس کی والدہ کو اس کے باپ کو کہا جائے یہ فیل آ گیا تو نہ مابا برداشت کریں گے نہ سوسائیٹی برداشت کریں گے اب وہ جب سکول ہمیں دیئے گئے الحمدللہ تو اس دفعہ سب کی نگاہ تھی کہ پیکہ رزلٹ کے آتا ہے تو اللہ کی مربانی سے زیرو پرسنٹ زلٹ والے سکول انہوں نے ستر پرسنٹ رزلٹ دیا سیونٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ تو انڈس ہوئے وہ ہمارا چوتھا جو پروگرام جو لانچ کیا گیا پبلک سیکٹر سکول پروگرام پی ایس ایس پی وہ یہ اللہ کی مربانی سے پیف کی پہچان ہے بلکل ٹھیک یہی سے ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اس ٹائم مجھے پروگرام میں لینی ہے ایک شورٹ سی بریک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد حاضر ہو گئے یہی سے گفتگو کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے اور آگے بڑھائیں گے سٹے ویڈاس جی ناظرین اور ایک دفعہ پھر سے آپ کو موسٹ ویلکم آج کے پروگرام میں تارک محمود صاحب پبلک سکول سپورٹ پروگرام کیا ہے عوام کو اس کے کیا ایڈوانٹیج ہے حکومت بنیادی طور پر چار پانچ چیزوں کے بارے میں ہر وقت کوشش کرتی ہے فراہمی کے لیے نمو ون انفرسکچر حکومت عوام کو ٹرانسپورٹ کے لیے نکلو حمل کے لیے کمیونکیشن کے لیے پل سڑکیں بنائے ٹھیک ہے پچھا ایج میں آگیا ہے اس عمر میں تو کانسٹیچوشن کی جو آرٹیکل ٹونٹی فائف اس کے تحت اس کو تعلیم کے لیے سولت فرام کریں ٹھیک ہے اگر بیمار ہے خودانہ خاصتہ تو اس کو بنیادی صحت کی جو سولتے ہیں ساہ پانی یہ بنیادی چار پانچ موٹی موٹی چیزیں جو پبلک توقع رکھتی ہے عوام سے ٹھیک ہے ان میں سے ایک تعلیم بھی ہے ایک مقصد کے لیے حکومت پنجاب نے پچاس ہزار سے زائد پبلک سیکٹر میں گورمنٹ سیکٹر میں سرکاری سکول بنائے ہیں ٹھیک ہے جو کچھی سے لے کر ہائر سکیلڈی لیول تک ٹھیک ہے آج سے دو سال پہلے ٹھیک ہے حکومت پنجاب نے ایویلیوٹ کیا کہ ہمارے پرائیوٹ سیکٹر پرائیمری سکول پرائیمری سکول جو گورمنٹ پرائیمری سکول ہے ٹھیک ہے اور دو تین میار پر پرکھا گیا ٹھیک ہے نمبر ون کہ ان کا پنجاب اگزامینیشن کمیشن کا رزلٹ کیسا آیا پانچی کا دوسرا وہاں ٹیچرز کی پریزنس کیسی ہے ٹھیک ہے تیسرا وہاں سٹوڈنٹ کی انڈولمنٹ کیسی ہے دیکھا گیا کہ انفرسکچر موجود ہے کمرے موجود ہیں ٹیچر نہیں ہے سٹوڈنٹ نہیں ہے اگر اگر سٹوڈنٹ اور ٹیچر ہیں رزلٹ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے ساری چیزوں کو پرکھنے کے بعد فیصلہ کیا گیا ان سکولوں کو لو پرفارمنگ لو پرفارمنگ سکول ڈکلیر کیا گیا ٹھیک ہے اور پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے توسط سے کہا گیا کہ ان کو ان سکولوں کو آپریشنل پرپرزز کے لیے دیر می بھی آؤٹسورس ٹھیک ہے تو جسٹ ان کی جو آپریشنل منیمنٹ ہے گورنمنٹ پرائمری سکول کی آپریشنل منیمنٹ آؤٹسورس کی گئی ٹھیک ہے یا یہاں اس چیز کا یعنی یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں ضرور کہ یہ پرائمیٹیزیشن نہیں ہے ٹھیک ہے کسی ایک بھی اب تک ہم ساڑھے چار ہزار سے زائد سکول آپریشنل منیمنٹ کے لیے پرائمیٹ سیکٹر کو دے چکے ہیں ٹھیک ہے کسی ایک سکول کا بھی نام چینج نہیں ہوا کسی ایک سکول کی بھی جو حقوق ملکیت ہے یا رائٹ آف ہونرشپ ہے وہ تبدیل ہے دی آر سٹل ایکسکروسیف پرائمیٹ آف دی گورنمنٹ آف پنجاب ٹھیک ہے تکہ نام چینج کرنے کا بھی ہمارے لسنسی کو یا پارٹنر کو حق آصل نہیں ہے صحیح ہاں ایک جو اگلی بڑی اہم چیز تھی جس کے ہم اپنے سکول ایجکیشن دپارٹمنٹ کے سینئرس کا اپنے جو ہمارے اسادزہ کی تنظیم میں ہم سب کے مشکور ہیں ہم کہ جو ہمارے ان سکولوں میں اسادزہ تھے ہم ان کو بڑے آسن طریقے سے ہم ان کو بڑے آسن طریقے سے ہم حکومت نے ہم شفٹ کر دیا ان کی کیونینس کے مطابق ٹھیک ہے کہ نیر ایس سکولوں میں ہم نیر ایس سکولوں میں وہ سارے کے سارے شفٹ ہو گئے اور ایجسٹ ہو گئے ٹھیک ہے اپنے کیونینس کے مطابق صحیح جب کل کو آئے ہمارا پرائیوٹ لیسنسی یا پارٹنر تو بلکل اپنی مرضی کے ساتھ آپریشن میں کل کو یہ نہ کہہ یہ مداخلت ہی ہے یہ ریزسٹرس تھی تو وہ اپنی مرضی سے ٹیچر ہائر کریں اپنی مرضی سے ٹیچر رکھیں اپنا سیٹ اپ بنائیں ہمیں ڈیلیوری جائیے ڈیلیوری کیا تھی کہ بچے انرولو اور جو لازٹ لازٹ ٹرسٹ بحال ہونے کے انڈیکیٹر کیا تھی کہ سٹوڈنٹس انرولمنٹ ہو ٹھیک ہے تو اگر ان سٹوڈنٹس یعنی جو ساڑھے چار آزار سکول تھے ہمارے پار اگر ان کی انرولمنٹ ساری اس وقت آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے لاکھ سوال لاکھ تھی آج وہ تقریباً چار لاکھ سے تجاوز گھر چکی ہے ٹھیک ہے تو نمبر ایک نمبر دو اگر ٹیچر ریشو آلموس ون اینڈ ہاف یا ٹو تھی تو وہ اب چار سے چھے ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اور جو تیسری میں نے آپ کو بتائی ہے جو ریمارکیبل چینج آئی ہے پیک کا ریزلٹ ان سکولوں کا دوہزار پندرہ میں زیرو تھا ٹھیک ہے اور دوہزار سترہ میں جب ریزلٹ آیا ہے تو ماشاءاللہ ان بچوں نے اور ان کے سازہ نے بہترین پرفارمس دی ہے اور جو کہ یہ سکول اپنی لاؤسٹ کریڈیبیلٹی جو یا پرفارمس ہے گلوری وہ واپس ہے کہ سیونٹی پرسنٹ پیک کا ریزلٹ آیا ہے جو ہمارے لیے ایک سورس آف سیٹسفیکشن ہے ارلی چائلڈ ایڈوکیشن کے حوالے سے پیف نے کیا اقدامات کیے کیا ایکشن لیے کیا لاحی عمل ہے معصوم بچے کو سکول لانا سب سے مشکل کام ٹھیک ہے ظاہر ہے وہ معصوم ہے ٹھیک ہے معصوم کو سکول لانے کے لیے سب سے بڑی ترغیب کیا ہے اس کو ایسا محول دیا جائے کہ وہاں وہ اس کا دل لگ جائے ٹھیک ہے دل لگ جائے ٹھیک ہے کیونکہ کش پکش ہے بچے کی اور ہماری ٹھیک ہے بچہ دعا لگا رہا ہے کہ میں سکول سے نکل جاؤں ٹھیک ہے ہماری کوشش ہے اس کا دل لگائیں ٹھیک ہے اب دل لگانے کے لیے کرے گیا اس کو ایسا محول دیں اسی ایک بڑا اچھا الیشیٹیو گورنمنٹ کا ہمارے بھی اپنا مور دن ون ہنڈڈ فائیو سکولوں میں الیشیٹیو ایک بڑا خوبصورت ہم کمرہ سیٹ کرتے ہیں اس کمرے میں ہمارا ایک اپنا حکومت پنجاب کا ادارہ ہے پنجاب ایڈوکیشن ایکوپنٹ سینٹر ہم ان سے کٹس بنوائیں ہیں اس کٹس میں ورائٹی ہے بچوں کے لیے ٹھیک ہے بچوں کے جو کانٹنگ اے بی سی سیکھنے کے بڑا خوبصورت رنگ برنگے کہہ لیں دلچس طریقے سے سسٹم تاکہ وہ ان کے لیے چام رہے اٹریکشن رہے ٹھیک ہے وہ کٹے رہ دی جائیں گی ٹھیک ہے ان کے درو دیوار بھی بڑا خوبصورت ہوتے ہیں ٹھیک ہے درو دیوار پر بھی نقش ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ان ٹیچرز کو ایک باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے ٹھیک ہے ٹریننگ دی گئی ہے ٹھیک ہے اچھا چونکہ ہیں ماسوم وہاں ہم نے ایک لفظ رکھا ہے کیئر گیور ٹھیک ہے بچوں کو لک آفٹر کرنی کہ ایک ایک ایکسٹرا کہنے کے سرسیز دی گئی ہے کہ ان بچوں کا دل لگے اب ان کی دلچسپی کے لیے ان کے جو کتابیں کہلیں یا قائدے کہلیں وہ بھی ایسے ہیں کہ ان کا دل لگے ڈھائی دین گھنٹے کے لیے کہ اسی روم میں بچا آیا اس نے چھے مینے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ٹیچر کی اونرشپ کتنی ہے ظاہر ہے ٹیچر کا بڑا پیوٹرل رول ہے اس لیے میں نے کہا کہ ان کی ٹریننگ رہے گی ہے اب اگر ٹیچر ہنڈر پرسنٹ اونرشپ دے ماں باپ دلچسپی کے ساتھ ماں باپ اپنا رول یعنی میں کہا کہتا ہوں جو ٹرائنگل ہے ہماری اگر سٹوڈنٹ ٹاپ پر بیٹھا ہے تو بیس لائن پر دو ہیں اس کے کرٹیکل فیکٹر پیرنٹ پیرنٹ اور ٹیچر ٹھیک ہے یہ جو ٹرائنگل ہے اس کے اس کے تینوں آگلز کا آپس میں کو ریلیشن بھی اور تینوں اپنا اپنا رول پلے کریں اور تینوں کا جو بانڈ ہے بڑا سٹنٹھن ہونا چاہیے پیرنٹ کا رابطہ آپس میں پیرنٹ پوچھیں کہ میرے بچے کیا اشیوز ہیں اور شیئر کریں کہ گھر میں اٹھارہ گھنٹے رہتا وہاں اشیوز یہ ہیں ٹیچر شیئر کریں ہمارے پاس یہ اس کو اشیوز ہے ادھر پیرنٹ کا اور سٹونٹس کا بھی رابطہ ہوں یہ بڑا غلط کلچر ڈیویلپ ہو گیا کہ ہر چیز کوچنگ پہ ٹویشن پہ یا ٹیوٹر پہ چھوڑ دی جائے ماں باپ جیسا خوبصورت اور نیچرل کوچ کوئی نہیں ہو سکتا یہ غلط بات ہے کہ یہ پانچ ہزار جوک ایڈمی میں یہ جیسے وہاں سے نکلے گا اللہ کی میرمانی سے پھر اپنے ریگولر مین سٹریم میں داخل ہو جائے گا ایسی سے نکل ناظرین جس طرح سے تارک محمود صاحب نے ہمیں ایرلی چائل ایڈیوکیشن کے حوالے سے بریف کیا اور بتایا کہ بچوں کے بڑے پیارے پیارے سے ٹوائی کی طرح سے ون ٹو ای بی سی الی بے کا جو ایک سلسلہ ہے جہاں سے ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں یہ بیسکس ہیں ہماری اس حوالے سے انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا پلان کیا بقاعدہ جو کلاس رون کی وال ہیں ان کو بڑا کلر فل رکھا گیا یہ سے میں آپ بتاتی چلوں کہ یہ حکومت یہ ہے پیف جس طرح سے ہم پرائیویٹ سیکٹرز کے سکول کی بات کریں ایک سے ایک بڑا نام ہے ایک سے ایک اگر فی سٹرکچر کی بات کریں تو ہیرنگ ایڈ کا ایشو ہے تو ایک وپنٹ وہ دیں گے اگر اس بچے کو سماعت یعنی بسارت میں دیکھنے میں ہے تو وہ بقاعدہ ان کے لیے جو آئیں گے ایک سپورٹس وہ آکے چکم کر کے اس سماعت کو بسارت کو بہتر کرنے کے لیے ان کو ایک دیں گے ٹھیک ہے بچے ختم کر اس کو اس قابل کر دیں اور اس کے ساتھ بیٹھے کھلے 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 ہی بہتر ہو جاتا ہے بلکل 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 تاریخ محصب مزید اس کے کلیاریٹی کیجئے گا ایسے بچے جو ہوتے ہیں جو ڈیسیبل ہوتے ہیں بنیادی طور پر چھوٹے موٹا پابلم ہوتا ہے معذوری کی وجہ سے جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ایسے بچے بھی انہی تمام سکول میں بیٹھتے ہیں جہاں پر باقی بچے ہوتے ہیں اسی کلاس روم میں انہی ڈیسکو پر ان کے اصل مسئلہ کیا ہے کہ ان کی اسوسیشن ڈیولپ کرنا نارمل بچوں کے ساتھ اور جو ایک میں بڑی آجزی کے ساتھ جو ہمارے محترم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کا شیر ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں ہم بچوں کو جو اپنے آپ کو احساس مہرونی میں ہم اٹھا کے اوپر لائیں گے اٹھا کے اوپر لائیں گے کن کے ساتھ اٹھائیں گے کے لیے یہ سپیشل ایڈکیشن دیپارٹمنٹ کے لیے ہمارے پارڈنر سکولوں کے لیے ہمارے پیڑنس کے لیے سارے اپنا اپنا نوپ لے کریں اور بچوں کو کسی بھی صورت اس وجہ سے گھر نہ اٹھالی جائے کہ انشاءاللہ یہ پیشن ہے اور بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور میری ریکویسٹ ہے آپ کے مساتر سے ماں باگ کو جی ضرور کہ ایسا اگر کوئی بچہ سپیشل بی بی ہے گھر میں اس کو اپنے ٹیٹمنٹ میں اگر آپ فوقی دری دے سکتے تو کم از کم ایک پار بھی درکتے ہوئے نارون بچوں سا ٹیٹ کیا جائے خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ اس کو یہ احساس ہو کہ مجھے لک آفٹر باد میں کیا جاتا ہے نہیں اس کو پہلے کیا جائے ٹھیک ہے یہ بتائیے گا جو آپ لوگوں کے پارٹنر سکولز ہیں ان کی مونیٹرنگ کس طرح سے ہوتی ہے سسٹم کیا ہے مونیٹرنگ کا کوئی بھی پروگرم ہو جب تک چیک کے لئے بڑا ایک کمپریہنسف سسٹم ہمارا کہ ہم نے ہمارا ڈسٹرک سیٹ اپ نہیں یہ بات بتا دو ہمارا ڈسٹرک سیٹ اپ نہیں ہمارے دو دیلال آفیس ایک مونتان میں ایک راول پنڈی میں وہ بھی سکرٹیریٹ کی سپورٹ دیتے ہیں ہم نے اپنے سکول ریٹائیڈ نون کمیشن آفیس پاک آرمی سے اور ریٹائیڈ جی سی جنی کمیشن آفیس سکرٹ کیے اب انہیں ڈسٹرک لیویل پر ریپوٹ کیا اب ایک تو یہ ہمیں ہوا کہ ہماری ڈسٹرک لیویل پر نومین ہی آگئی سکرڈ ان کو باقاعدہ جو منٹنگ ہے دیت ایتی بیس ان سب کاملی ٹیبلٹ سی ٹھیک ہے ٹیبلٹ میں ہر ایک ٹیبلٹ میں پورا ڈیٹا فیڈ ہے موجود ہے ٹھیک ہے وہ وزر کریں گے سکول کریں وزر کر کے جو آپ درکٹ ریٹ بنا منٹنگ انویلیشن کا وہاں آپ درکٹ شیر کریں گے وہ ابزرویشن کنسولیڈیٹ کر کے ریسپیکٹیو جو پروگرام ہے جس کا وہ سکول ہے اس کے درکٹ سے شیر کریں گے اصل ایشو اصلاح ہے احوال ہے یہ منٹنگ انویلیشن خدا نخواستہ تھانداری کے لیے نہیں ہے اصل چیز ہے کہ وہاں مختلف کمیوں کا ازالہ کیا جائیں اگر وہ اپنے انویلیشن دیتے ہیں ہم پھر اونر کو بلاتے ہیں میربانی کر کے آپ سنویل دور کریں یہ اصل ایشو ہے ایک طرف ویلیو افتر منی کو اینشور کیا جائے پبلک منی سیکنڈ اصلاح اوال سا ساتھ آن گوئنگ سلسل تاکہ وہاں صورت حال بہتر مسلسل نگرانی جو آپ کا سٹاف کر رہا ہے ان کی تعداد کیا ہے ہمارے جو فیلڈ میں چھتیس اصلاح میں اور اس کے علاوہ پورا ایک داریکٹ ریٹ ہے جس میں داریکٹر منی ایلیو 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 داریکٹر جو ساری ریپورٹیں کٹھی کر کے فیلڈ سے کنسولیڈیٹ کر کے شیئر کرتا ہے پھر ریسپیکٹیو ہیلیو ایلیو داریکٹر مستدبل کی ترجیحات کیا ہیں پہلی اور آخری ترجیح محسوم بچے کیوں مشن یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ کوئی بھی بچہ محض اس وجہ سے آؤٹ آف سکول نہ رہ جائے کہ میرے وسائل نہ تھے یا میرے ماں باپ کی استطاعت نہ تھی یہ مشن ہے کہ انشاءاللہ میں چونکہ خود بنیادی طور پر ٹاٹین ہوں میں نے ٹاٹین سے لے کر الحمدللہ مرابین ہوں تو میری یہ خواہش ہے کہ ہر بچہ کم از کم اگر میں نے کہتا بہت میاری سکول میں جائے ہم اگر وسائل ایسے ہیں تو ہم اپنے پیف کے پارڈنر سکولوں میں اپنے بچوں کو لائیں ان کو لائے انڈول کر کے ان کی ونشب دے کے اور جو ایک خاص لیول ہے پرائیمری ایلیمنٹری ہائر ٹھیک ہے اور گورنمنٹ نے بڑا خوبصورت کونیکشن منا دیا ہے ایک لنک اسٹیبلش کر دیا ہے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن میٹرک کر لیا آپ نے انٹرکا لیا آئیے ہم آپ کا ہاتھ پنجاب ایڈوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے ہاتھ میں دیتے ہیں پیف ایک یور لگی بچوں کونیکشن دیں گے پھر کوئی بچہ محض اگر بنیادی طور پر اس تعلیم سے محروم نہیں را سکول کا بیف کے زیرے سایا تو اعلیم کے پنجاب ایڈوکیشن انڈومنٹ فنڈ پیف اس کو اٹھا لے گی انشاءاللہ بہترین زبردست ویر ایمپریسیو کوئی ایک ایک آدھ ایسا مختصص الفاظ میں واقعہ سنا دیں کہ کوئی بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل کر گیا ہو جس طرح سے ویسے بے شمار بچے گئے ہوں گے ایز ایم ڈی آپ کام کر رہے ہیں دیکھ ہونا چاہیے اب میں اٹھا سے راجنپور اور بھاگرپور رہی گیا ہمیں خوشش کر رہے ہیں ہمارے بچے ماشاءاللہ پوزیشن ہولڈرز بھی ہیں ہمارے بچے پوزیشن ہولڈر ہمارے بچے بورڈ پوزیشن لیتے ہیں ہمارے بچے پیک کے آٹھویں پوزیشن لیتے ہیں اور ہمارے بچے پانچویں اکزام میں ہم کر کے آرہے ہیں ان بچوں کی خاص رفظائی ٹھیک ہے اب ہم نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے کہ ہم بچوں کی ٹیکنگ دریں گے اچھا اب میں جہاں جاتا ہوں میں کہتا ہوں جی آپ کب سے سٹیبش ہیں وہ کہتے ہیں جی دوزاد تین سے ٹھیک ہے دوزاد چار سے ٹھیک ہے اچھا جی آپ مجھے بتائیں کہ پیف کی فنڈنگ سے ماشاءاللہ آپ کا دس بارہ اس کا ڈیٹا بیس بقیاد ایک بار اسٹیبش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ پتا چلے کہ پیف کا فلیگ لے کے بلکل بلکل وہ کہاں سے اٹھا تھا ٹار سے یا مٹی سے اٹھا تھا کیونکہ میری بہر میں بڑی آجزی کے ساتھ ہوں کہ جو ہمارے گورنمنٹ سکولوں میں اور ہماری جو پیف کے سکولوں میں بچے پڑتے ہیں میں بڑے جذباتیوں کے کہتا ہوتا ہوں یہ ان ماؤں کے بچے ہیں جن کے پاؤں میں پراپر جوتی نہیں اور سر پر پراپر چنی نہیں لیکن جذبہ ہم کا یہ ہے کہ میرا بیٹا پھرو پڑے پل لکھ جائے تو اس لحاظ سے ہماری یہ خواہش ہے کوشش ہے انشاءاللہ ہم اپنی ان ماؤں اور اپنی ان بہنوں کے سامنے سکھرو ہوں گے جن کی یہ دل میں عرضو ہے یہ عرضو ہے کہ میرا بچہ بھی پل لکھ کے بڑا آدمی بنے دوکٹر بنے انجینئر بنے اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو لنکیج اب ہم نے اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں پیف کا اور پیف کا انشاءاللہ اس کی وجہ سے کوئی بھی بچہ اگر سکول لیول پر محروم نہیں رہا تو پیف نے نوک آفر کرے گا اور اگر اوپر جانا چاہتا ہے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے انجینئر بننا چاہتا ہے کوئی پیشہ واران تعلیم لینا چاہتا ہے تو پیف کے جو انڈورمنٹ فنڈ کے جو وظائف ہیں اللہ کی مربانی سے ہے ان محروم تک کے لئے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تارک محمود صاحب بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا آپ نے وزر کیا ہمار آفیس اور آپ نے ٹائم دیا اللہ آپ کو حامیل آسکتا آمین ناظرین آج کے پروگرام گفتگو میں ہم نے بات کی ایم ٹی پیف تارک محمود صاحب سے اس ٹائم پروگرام میں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد ہم چاہیں گے مختلف ڈپارٹمنٹس میں سٹے ویٹ آس جی ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیریکٹر پی ایس ایس پی میس صدرہ سلین صاحبہ کے آفیس میں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنے ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جی میں پبلک سکول سپورٹ پروگرام کو دیکھ رہی ہوں اور پبلک سکول سپورٹ پروگرام حکومتہ بہنجاب کا ایک منفرد انیشیٹیف تھا اور ایک پلیکشپ انیشیٹیف لیا گیا جس کے اندر ہمارا پروگرام تھا کہ پانچ ہزار سکول جو کہ نہیں پرفارم کر رہے اور ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جائے تاکہ ان کی بہتر منجمنٹ ہو سکے تاکہ وہ آؤٹ آف سکول بچے جو تدریسی نظام میں نہیں ہیں ان کو سکول میں لے کے آسکے جن سکولوں کا پہلے پیک میں رزلٹ اچھا نہیں تھا ان رزلٹ کو بہتر کیا جا سکے اس کے تہت تاک آلموست فورٹی ٹی ہنڈر سکول ہم آؤٹسورس کر چکے میں اور پہلا جو ہمارا فیس تھا اس کا جو رزلٹ آیا پیک کا وہ تھا جو دو ہزار پندر زیرو پرسنٹ تھا بہت بڑا انکریز ہمارے لئے اس کے اوپر مزید ہم کوشش بھی کار رہے ہیں کال ہم نے اس کی پیرنس ایکٹیوٹی بھی کروائی جس کے اندر اس کے اویرنس دیگے کیونکہ لوگوں کو بہت سارا مسکونسپشن ہیں کہ شاید پرائیوٹائز ہو گئے یا یہاں پہ پیس چارجنگ ہوگی تو وہ سارا بھی مسکونسپشن کلیر کیا گیا کہ یہاں پہ کوئی فیس چارجنگ نہیں ہے وہ تمام سہولیات جو ایک گرمنٹ سکول کے اندر مہیا ہیں کہ تلیم مفتوگی کتاب مفتوگی وہ ساری چیزیں بلکہ وہاں پہ جہاں پہ پہ پہلے دو ٹیچر تھے وہاں پہ پانٹ ٹیچر ہیں ہر کلاس کے لیے سیپلر ٹیچر ہیں اور کوئی فیس چارج نہیں ہو رہی یہ ساری مسکونسپشن ختم کیے مس صدرہ یہ بھی بتائیے کہ کب سے ایزر ڈیریکٹر یہاں پہ کام کر رہی مجھے آلماس سبہ سال ہو گئے آئی جوائنڈ ڈیسیمبر دو زار پندرہ اور تب یہ پروگرم شروع تھا اور اسی پروگرم کی وجہ سے میں نے یہاں پہ جوائنڈ کیا تھا بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین بات کرتے ہیں ڈیریکٹر سی پی ڈی پی صاحبات سے جن کا نام اسلام علیکم کیسی آپ مسائی شاہ میرے بکل ٹھیک ہے اچھا تھی بتائیے کہ آپ کس طرح سے کام کر رہی ہیں فگرز کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتا دیں کیونکہ ازر ڈیریکٹر کام کر رہی ہیں مجھے جی تین سال ہو گئے ہیں یہ ٹریننگ ڈیپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہوئے ہمارے پاس پنجاب ایڈکیشن فانڈیشن میں ہم ٹیچرز کی بھی ٹریننگ کراتے ہیں اور ہیڈز کی بھی ٹریننگ کراتے ہیں ابھی تک ہم تقریباً دس ہزار ٹیچرز کی ٹریننگ کرا چکے ہیں اور تقریباً تین ہزار ہیڈ ٹیچرز کو ٹرین کر چکے ہیں دو موڈیولز ہیں جو ہم پڑھاتے ہیں جن کے دو دو لیولز ہیں ایک کا نام ہے ٹیچر ڈیویلپنٹ پروگرام اور دوسرے کا نام ہے سکول لیڈرشپ پروگرام اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کی بھی یہی ویژن ہے اور ٹریننگ کو ہم زیادہ فروغ دے رہے ہیں اور یہ صرف ٹریننگ یہ نہیں ہے کہ ٹیچرز کو جا کے تو ہم پڑھائیں بلکہ ہماری ٹریننگ کا امپیکٹ بھی ہے اور ٹریننگ کا امپیکٹ ہم یوں میجر کرتے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکمز کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جو ٹیچرز کو ہم نے ٹرین کیا اس کا کیا فائدہ ملا ہے مسائشہ یہ بھی بتائیے گا جس طرح سے آپ کام کر رہی ہیں اور آپ سٹیسفائے ہیں خوش ہیں کیونکہ پیف کی ہم جہاں پر بات کر رہے ہیں تو عوام بڑی خوش دکھائی دیتی ہے بچے بڑے خوش ہیں بچوں میں بڑا شعور آ گیا تو آپ تو از ایڈریکٹر کام کر رہی ہیں جی خوش ہی خوش تمہیں ہوں I'm very happy very satisfied with the kind of work that I'm doing and my team is doing لیکن اس میں جو main چیز ہے کہ ابھی ہمیں بہت زیادہ چیلنجز ہیں اور بہت بڑا نمبر ہے جو ابھی ہم نے اچیف کرنا ہے بہت زیادہ ذمہ داری ہے پیف کے اوپر کیونکہ پیف کا نام اب پنجاب میں پاکستان میں بہت زیادہ مانا جاتا ہے اور جہاں پر quality education کا تعلق ہے اس چیز کو پورا کرنے کے لیے میرے خال سے بہت چیلنجز ہیں اس کو میں اچیف کر پاؤں میری team اچیف کر پائے یہ بہت زیادہ ضروری ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں سیس یعنی student information system کے department میں یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میری بیگ پر بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں اپنے اپنے systems پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کیا جا رہا ہے یہاں کے جو consultant ہے یہ deputy director ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اسلام علیکم مزفر اقبال deputy director پنجاب education مزفر اقبال اور deputy director ہیں کس طرح سے کام کر رہے ہیں تھوڑا سا ہمیں بھی information دیں بسکلی اگر میں آپ کو اس کا brief introduction دوں 2010 سے ہم نے اس کا initiative لیا اور 2010 سے لے کے اب تک جو ہمیں اس میں improvements لائے ہیں بسکلی اس کا objective student information system کا objective یہ ہے کہ ہمیں بچے سے لے کے school teachers اور جو بھی stakeholders ہیں ان کے بارے میں جتنی information ہم system کے اندر اس کو available کروائیں اور وہ information جو ہے ہم partner schools کے ثورو اس کو manage کروا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایک پارٹنر سکول جو ہیں وہ فولی ریسپونسیب ہے اپنا ڈیٹا جو ہے system کے اندر up to date information ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی ہی کی basis پہ system سے payment جنریٹ ہوتی ہیں سکول کی payment جنریٹ ہوتی ہیں اور ان payments کی بیس پہ ہمارے system کے اندر ایک اور بھی feature موجود ہے کہ ان کی monitoring and evaluation بھی system کے ثورو کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے recently 2015 کے اندر جو ہے ہم نے digital monitoring کا ایک انیشیٹیو لیا تھا ٹھیک ہے digital monitoring اچھے کیا چیز ہے digital monitoring جو ہے ہماری tablet کے ثورو monitoring ہوتی ہے on ground ہوتی ہے digital data real time data ان tablets پہ available ہے ہمارا جو monitor ہے وہ tablets پہ on the spot ground میں جو physical facts ہوتے ہیں وہ tablet کے اندر input کرتا ہے اور system کے سکول کے اندر ہمارے پاس آجاتی ہے اور اسی basis پہ system میں payment reflect ہوتی ہے اس پہ penalties imposed ہوتی ہے سکول پہ اگر ہمارے ساتھ روول اند پالیسی ہمارے پارٹنر سکول ہمارے اس میں سسٹم کے جو ہیں روول ہیں اس کے گینسٹ اگر وہ کام کرتا ہے تو اس پہ penalty imposed ہوتی ہے بالکل ٹھیک اس کے علاوہ ہمارے پاس system کے اندر geographical information system پہ available جو بھی ہمارے partner سکول available ہیں approximately more than 8000 سکول ہیں یہ تمام سکول میں ہمارے پاس plotted ہیں ہم اس map پر view کر سکتے ہیں اور ان کے پورے لیٹ لانگ each and every information ہمارے پاس موجود ہے بہت بہت شکریہ آپ ناظرین جس طرح سے آپ کو میں نے بتایا کہ یہاں بچوں کی دیکھ بھال بنایا گیا ہے آپ کو میرا کامرامین جس طرح سے دکھا رہا ہے بڑا کلرفل سا یہ ٹوائز ہیں اس بات سے میں امپریس ہوئی اس حوالے سے ٹوائز دیزائن کیے ہیں بلکہ بلکہ ٹوائز ٹائپ کے ٹوائز ہیں جس بچے لرن بھی کرتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہے مس اروج سلمان صاحبہ جو کہ یہاں کے تمام احلات و واقعات کو بھی دیکھتی ہیں دیپٹی ایڈیشنل ڈیریکٹر بھی ہیں کیومنکیشن کی ڈیک کیر بنانے کیر بنانے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پہ خواتین کو انکاریج کرنا چاہتے تھے پنجاب ایڈیوکیشن فانڈیشن میں ساری فیمل ورکرز جو کام کرتی دن رات اور شاید جس مقام پہ ہے جس جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں اگر یہ فیمل کی انکاریجمنٹ ہمارے ساتھ نہ ہوتی انکی ڈیڈیوکیشن نہ ہوتی تو شاید ہم اتنا مقام پہ اتنی بلندیوں کو نہ چھو سکتے تو اس میں یہ بنایا ان تمام ماؤں کے لیے ان تمام مدرز کے لیے کہ وہ فسیلیٹیٹ ہو سکیں وہ کام کرتی ہیں وہ رلاکس ہوتی ہیں ان بیسٹ ہے صرف یہ نہیں کہ بچے آتے ہیں وہ چھوڑ کے ماؤں چلی چاہتی ہیں تو مدرز اور ہمارے کام میں اتنا ڈیفرنس فیل ہوتے ہیں اور مدرز کو دیکھ کے آپ بہت انجائی کرتے بہت شکریہ آپ کا شکریہ ناظرین جس طریقے سے آج ہم نے پیف وصیم کو اجازت دیجئے اور آج کے پروگرام کی کلوزنگ میں ہمیشہ کی طرح جو ایک جملہ بولتی ہوں جملہ ضرور آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس طریقے سے پیف پیف کا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جس میں بچے کو تعلیم دی جاتی ہے ارلی کیر میں آ کر کلوزنگ دینے کا پروگرام کے مقصد یہ تھا کہ آپ بتایا جائے وہ بچے جو بچے ماں کی گود میں ہوتے ان بچوں کی بھی پروپر طریقے سے کیر کی جاتی ہے اس کے ساتھ اپنی مزبان تہمینہ وسیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ